دوستوں بچپن میں ہم اکثر شہزادوں کی کہانیاں سنا کرتے تھے جن کے نہ صرف بہت زیادہ جاہو جلال کی تعریف کی جاتی تھی بلکہ وہ شہزادے بہت ذہین بھی ہوا کرتے تھے ایسی ہی کہانیوں میں اکثر بادشاہوں یا شہزادوں کے خلاف سازشوں کا بھی ذکر کیا جاتا تھا آج کی ویڈیو میں ہم کسی کہانی سے نہیں بلکہ حقیقی زندگی سے تعلق رکھنے والے ایک شہزادے کا ذکر کریں گے شہزادہ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی اہد اور ایم بی ایس کے نام سے بھی مشہور ہیں بہت سے لوگ انہیں ایک انقلابی راہنما قرار دیتے ہیں جو سعودی عرب میں خاص طور پر خواتین کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لے کر آئے ہیں لیکن کچھ مخالفین انہیں یہ کہہ کر دنیا کا بے رحم اور خطرناک ترین عرب پتی قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے یمن میں خونریز جنگ کو ہوا دی ہے دوسری طرف امریکی خوفیہ ادارے سی آئی اے کا دعویٰ ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے واشنگٹن پوسٹ نامی اخبار کے ایک صحافی کو مارنے یا پکڑنے کے لیے آپریشن کی منظوری دی اور بعد میں اس صحافی کو قتل کر دیا گیا تھا ناظرین دنیا کی ہر مشہور شخصیت کے بارے میں ایسی کہانیاں تو اکثر کانوں میں سنائی دیتی ہیں لیکن اس وقت توانائی کے عالمی بہران کی وجہ سے شہزادہ محمد بن سلمان پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں اور بہت سے عالمی راہنما سعودی عرب سے خام تیل خریدنے کے لیے قطار میں کھڑے نظر آتے ہیں ایسے میں کچھ عالمی شخصیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یوکرین میں ہونے والی جنگ کی وجہ سے سعودی عرب ایندھن فراہم کرنے والے اہم ترین ممالک کی فہرست میں بہت نمائع ہو چکا ہے اور یہی بات اسے ایک منپرد طاقتور پوزیشن پر لے جاتی ہے کیا واقعی ایم بی ایس ایک انتہائی خطرناک شخصیت کا نام ہے جو اپنی روز بروز بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے اور بھی زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدی آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں سعودی عرب میں کئی دہائیوں بعد مرد اور خواتین اب مختلف محفلوں میں آزادانہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ خوشکپیوں میں مصروف نظر آتے ہیں اور کچھ محفلوں میں اب خاتون ڈی جے کا نظر آنا بھی عام ہوتا چلا جا رہا ہے برطانیہ کے قدیم ترین اخبارات میں سے ایک دی ایکانومسٹ کے نکولیس پیلہم کا کہنا ہے کہ ایسے نظارے یقینا ان کے لیے انتہائی حیران کن ہیں کیونکہ سعودی عرب میں چند سال پہلے تک یہ سب کچھ غیر قانونی ہوا کرتا تھا عوامی تفریح پر پابندی تھی اور غیر شادی شدہ مردوں اور خواتین کو ایسی محفلوں میں ایک دوسرے سے گھلنے ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی سعودی عرب پانچ یا چھ سال پہلے تک ایک ایسا معاشرہ رہا ہے جہاں عوامی مقامات پر مذہبی پولیس کی حکمرانی تھی اس وقت غیر ملکیوں کے لیے سعودی قوانین پر عمل درامد انتہائی مشکل نظر آتا تھا لیکن اب بہت سے صحافیوں کا کہنا ہے کہ ایک طویل عرصے تک ایک منفرد زندگی گزارنے کے بعد سعودی عرب کے عوام اچانک اپنی روز مرہ کے معامولات کو تبدیل کرنے میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جیسے ان کے لیے یہ سب کچھ عام سی بات ہو ماضی میں سعودی عرب میں اسلام کی سخت تشریح کے مطابق حکومت کی جاتی تھی سرکاری سطح پر علماء سماجی زندگی سے لے کر معاشرے میں خواتین کے کردار تک ہر چیز کو کنٹرول کرتے تھے چند سعودی شہریوں کا کہنا ہے کہ ملک میں شاہی خاندان اور سخت گیر مذہبی اسٹیبلشمنٹ کی مشترکہ حکومت قائم رہی ہے اور یہ ایک انتہائی قدامت پسند سٹیبلشمنٹ تھی جس نے تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ عوامی رائے کو بھی کنٹرول کیا یہ سلسلہ شہزادہ محمد بن سلمان کے عروج تک جاری رہا ولی اہد بننے کے بعد ایم بی اس نے علماء سے ان کے لا محدود اختیارات واپس لے لیے ڈرائیونگ کی اجازت سمیت خواتین کے بہت سے حقوق میں اضافہ کر دیا اور یہ سب کچھ انتہائی کم وقت میں کیا گیا اگر ہم تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مختلف معاشروں کو اپنے قدامت پسند طبقے کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے مختلف حالات سے گزرنا پڑا جن میں خانہ جنگی بہت عام رہی ہے لیکن سعودی عرب میں یہ سب کسی ایک شخص کو بھی سزا دیے بغیر ہوا حتیٰ کہ وہاں سڑکوں پر کسی قسم کا تشدد بھی نظر نہیں آیا اور اکثر سعودی شہری اسے ایک موجزہ قرار دیتے ہیں تو ان تبدیلیوں کے پیچھے آخر کون سی شخصیت ہے ایم بی ایس ایک ایسے عرب پتی شہزادے کا نام ہے جو اپنی دولت سے لطف اندوز ہوتا ہے انہوں نے ایک فرانسیسی محل خریدنے کے لیے بیس کروڑ پاؤنڈ سے زیادہ رقم ہوا میں اڑا دی برطانوی اخبار ایکانومسٹ کے ایک سینئر صحافی کو دوہزار سولہ میں شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ بیٹھنے کا ایک نادر موقع دیا گیا اور اسے انٹرویو کے دوران محسوس ہوا کہ ایم بی ایس اقتدار سمحالنے کے لیے بلکل تیار ہیں صحافی کے مطابق ایک بھی سوال ایسا نہیں تھا جس کا جواب ایم بی ایس نے ہچکچا کر دیا ہو بلکہ ان کے سارے جواب بہت تفصیلی تھے اور وہ مستقبل پر نظر رکھنے والے لیڈر محسوس ہوئے جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں جبکہ حقیقت میں وہ اس سے بلکل مختلف انسان ہیں جنہیں مملکت کے حالات تبدیل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے ان کی پر اعتماد شخصیت کے باوجود بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ایم بی ایس کو اروج حاصل نہیں ہوگا کیونکہ سعودی عرب کے حکمران خاندان آل سعود میں اقتدار عام طور پر ایک بھائی سے دوسرے بھائی کو منتقل کیا جاتا ہے ایم بی ایس کے والد سلمان بن عبدالعزیز کے کئی بڑے بھائیوں کو ماضی میں جانشینی کا اہل قرار دیا جا چکا تھا لیکن دو بھائیوں شہزادہ سلطان اور شہزادہ نائف کے انتقال کے بعد سعودی عرب کا اقتدار شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حوالے کر دیا گیا جس سے ایم بی ایس کے لیے بھی جانشینی کا راستہ کھل گیا یوں تو شہزادہ محمد بن سلمان کے کئی بڑے سوتیلے بھائیوں کو مملکت کا اگلا وارث تصور کیا جاتا تھا لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ جانشینی کا سہرہ آخر کس کے سر پر سجایا جائے گا ان میں سے بہت سے شہزادے ایسے بھی تھے جو ایم بی ایس کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشہور تھے شہزادہ محمد بن سلمان کے نام سے دنیا میں بہت کم لوگ واقف تھے لیکن ان کے والد سلمان بن عبدالعزیز کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ موجود تھا چنانچہ دو ہزار پندرہ میں سعودی عرب کا حکمران بننے کے بعد انہوں نے ایم بی ایس کی ذمہ داریوں میں اضافہ کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں انہیں وزیر دفاع نائب ولی اہد نائب وزیر آزم اقتصادی اور ترقیاتی کانسل کے چیئرمن سمیت مختلف عہدوں پر تائنات کر دیا اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے دو ہزار سترہ میں اپنے قزن محمد بن نائب کو ولی اہد کے عہدے سے برطرف ہونے پر مجبور کر دیا اس وقت کے ولی اہد محمد بن نائب اور اس کے محافظوں کو غیر مسلح کر دیا گیا اور محمد بن نائب کو بتایا گیا کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے کیونکہ بیعت کی کانسل نے فیصلہ کیا ہے اور اب آپ کے بجائے محمد بن سلمان کو ولی اہد کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے اس کے بعد ایم بی ایس نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے میں وقت زائے نہیں کیا اس وقت نہ صرف پورے سعودی عرب بلکہ دنیا بھر میں ایک حلچل پھیل گئی جب سعودی حکومت نے بدنوانی کی ایک بڑی تحقیقات کے نتیجے میں بہت سے عالی اہدداروں کو حراست میں لے لیا شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی معیشت کے مستقبل کے بارے میں کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا جس میں دنیا بھر سے کاروباری اشرافیہ کے علاوہ مملکت کے امیر ترین افراد کو بھی مدو کیا گیا اس ایونٹ کو سہرا میں ایک خودساختہ ڈیووس قرار دیا جاتا ہے کانفرنس کے بعد ایم بی ایس نے ان میں سے بہت سی شخصیات کو ایک عالی شان ہوتل میں اکٹھا کیا اور سعودی عرب کے سینئر شہزادوں اور امیر ترین تاجروں سے تفتیش کے دوران انہیں اپنی بینکنگ کی تفصیلات بتانے پر مجبور کر دیا اس کے بعد یہ بالکل واضح ہو چکا تھا کہ سعودی عرب میں حقیقی واحد حکمران اب شہزادہ محمد بن سلمان ہے اس ملاقات کے بعد ایم بی ایس کے رویے میں سختی آتی چلی گئی وہ اپنے اردگرد طاقت کا حصار مضبوط کر چکے تھے انسانی حقوق کے مختلف گروہوں کا دعویٰ ہے کہ اب تک ہزاروں افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور صرف مارچ دو ہزار بائیس میں اکیاسی افراد کو قتل کی سزا سنا دی گئی تھی مختلف عالمی حلقوں کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت نے معاشرے پر انتہائی سخت کنٹرول برقرار رکھا ہے اور یہی وہ قیمت ہے جو ایسی بادشاہت کو سماجی امن کے لیے ادا کرنی پڑتی ہے جو اس وقت تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہو امریکہ میں مقیم شہری خالد الجابری کے مطابق وہ خود جانتے ہیں کہ حکومت کتنی صفاق ہو سکتی ہے ان کا کہنا ہے کہ جب آپ کے پاس صرف ایک ہتوڑا ہو تو ہر چیز یا ہر شخص آپ کے لیے کیل بن سکتا ہے اور ایم بی ایس بھی اس وقت ایسا ہی کچھ کر رہے ہیں ان کے متاثرین کی فہرز سعودی عرب کے اندر اور باہر اس وقت تک پھیلتی رہے گی جب تک کوئی ان کا احتساب کرنے کا فیصلہ نہ کر لے اپنی آپ بیتی بتاتے ہوئے خالد الجابری نے بتایا کہ ان کا تعلق ایک وسی خاندان سے ہے جس میں عمر اور سارا سمیت چھے لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں اور وہ ان میں سب سے بڑے ہیں عمر اور سارا ہسمک سمجھدار اور پرجوش تھے سعودی حکومت نے دوہزار سترہ میں ان دونوں پر ملک سے باہر جانے پر پابندی آئیت کر دی تھی اور تین سال بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا اس وقت بغیر نشان والی بیس گاڑیاں ان کے گھر کے سامنے رکی جن میں سے سادہ کپڑوں میں ملبوس پچاس سرکاری اہلکار اترے اور انہوں نے گھر میں داخل ہو کر عمر اور سارا کو گرفتار کر لیا خالد الجبری کے والد سعودی عرب کے سابق ولی اہد شہزادہ محمد بن نائف کے مشیر تھے اور خالد کا خیال ہے کہ ایم بی ایس نے ان کے والد پر سعودی عرب واپس آنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے ان کے بھائی اور بہن پر سفری پابندیاں آئیت کی ہیں خالد کے مطابق انہوں نے ایم بی ایس کی طرف سے والد کو بھیجے گئے چند پیغام دیکھے ہیں جو اس خیال کی بھرپور تائید کرتے ہیں ہمارے معاملے میں کیا منفرد بات ہے کہ محمد بن سلمان ذمہ داری سے انحراف کر سکتے ہیں خالد الجبیری کو یقین ہے کہ محمد بن سلمان ان کے حوالے سے سفاق سرکاری اہلکاروں کو کسی قسم کی ذمہ داری نہیں سوپ سکتے یا پھر وہ اس واقعے سے پوری طرح لاعلم ہیں خالد کے والد پر سعودی حکومت کے عربوں ڈالر چوری کرنے کا الزام بھی ہے جس کی وہ تردید کرتے ہیں لیکن خالد اپنی سلامتی کے لیے فکر مند ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک دن انہیں بھی ان کے والد کی طرح نقصان پہنچایا جا سکتا ہے شہزادہ محمد بن سلمان کو شاہی خاندان کے انتہائی قابل بھروسہ اور بے باگ صحافی جمال خاشجی کے قتل کا ذمہ دار بھی قرار دیا جاتا ہے جسے استمبول میں قائم سعودی کونزل خانے میں آرہ مشین کے ذریعے قتل کر دیا گیا تھا نیکولس پیلہم کا کہنا ہے کہ وہ اسے ذاتی طور پر جانتے تھے اور ان کی جمال خاشجی کے ساتھ ہفتے کے آخر میں ملاقات تیتھی لیکن وہ اچانک غائب ہو گیا نیکولس کے مطابق محمد بن سلمان اس واقعے سے یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ان کے اختیارات پر سوال اٹھانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا سکتا ہے ایم بی ایس کا کہنا ہے کہ وہ اس قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں لیکن اس کے لیے حکم انہوں نے جاری نہیں کیا تھا اس واقعے کے بعد یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ قتل سعودی عرب کے اپنے قریبی اتحادیوں میں سے ایک یعنی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اس وقت امریکی صدر نے اپنے سخت بیان میں واضح کیا کہ جمال خاشق جی کے قاتلوں کو اس کی قیمت ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور انہیں دنیا میں تنہا کر دیا جائے گا سعودی عرب ایک طویل عرصے سے مشرق بستہ میں ایک سٹریٹیجک اتحادی رہا ہے یک کے بعد دیگرے آنے والے امریکی صدور نے ہمیشہ سعودی رہنماؤں کو اسلحہ فروخت کیا سابق امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے بھی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے ساتھ واشنٹن میں ملاقات کے دوران اس بات کا اعتراف کیا کہ سعودی عرب اور امریکہ کی دوستی انتہائی مضبوط ہے سعودی عرب دنیا میں خام تیل کے سب سے بڑے قابل رسائی زخائر کا گڑھ بھی ہے اور یوکرین میں جنگ کی وجہ سے ہونے والے توانائی کے بہران کی بدولت امریکی صدر جو بائیڈن کی دھمکیاں اب کھوکلی نظر آتی ہیں نیکولیس پیلہم کے مطابق یوکرین کی صورتحال دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ عالمی معیشت آج بھی خلید سے آنے والے تیل پر انحصار کرتی ہے یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ صرف جو بائیڈن ہی سعودی عرب آنے والے واحد سربراہ مملکت نہیں تھے بلکہ ان میں عرب دنیا کے طاقتور ترین رہنما بھی شامل ہیں نیکولیس کے مطابق یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شہزادہ محمد بن سلیمان سب کو یہ پیغام دے رہے ہوں کہ میں مشرق وستہ میں تمہاری شناخت ہوں اگر تم مشرق وستہ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہو اگر روس اور چین کو اس خطے میں تسلط سے دور رکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ ڈیل کرو تو پھر تبدیلی کہاں سے آ سکتی ہے چلیں سعودی عرب سے ہی شروع کرتے ہیں جہاں کسی حد تک ایم بی ایس کی کھلی مخالفت ہو سکتی ہے لیکن کچھ شخصیات جن میں سخت گیر مذہبی رہنما بھی شامل ہیں ان کی اصلاحات سے واقعی ناخوش ہیں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا محمد بن سلیمان واقعی خوف پھیلا کر حکومت چلا رہے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ احساس سعودی عرب جا کر زیادہ مضبوط ہوتا ہے لیکن مشرق وستا کے دوسرے مطلق الانان لیڈروں کی طرح ایم بی ایس کے بارے میں بھی یہی سوچا جا سکتا ہے کہ آخر کب تک خوف اور طاقت کے ذریعے اپنی حکومت جاری رکھ سکتے ہیں اور یہ سلسلہ کس مقام پر جا کر ختم ہو سکتا ہے ایک اور کمزور نکتہ مملکت کی معاشی صورتحال ہے اقتدار سمالنے کے بعد سے شہزادہ محمد بن سلمان نے تیل کے زخائر پر بھروسہ کرنے کے بجائے سعودی عرب کو جدید بنانے پر توجہ مرکوز کرتی ہے جس میں سیاحت سے لے کر نیوم جیسے چمکتے دمکتے موحول دوست شہر شامل ہیں جسے مستقبل کی دنیا قرار دیا جاتا ہے لیکن سہرہ میں نئے شہروں کی تعمیر کے منصوبوں کے باوجود سعودی عرب میں بے روزگاری اب بھی دوہرے ہنسوں میں شمار کی جاتی ہے جبکہ تیل سے متعلق بہت سی سبسیڈیز جو سعودی شہریوں کو روایتی طور پر حاصل تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں سعودی معیشت کا تیل پر انحصار ختم کرنے کا منصوبہ آج بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ انحصار مستقبل میں بھی جاری رہے گا تو پھر کیا ہوگا اگر شہزادہ محمد بن سلمان اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے اور اگر آپ کو معاشی مایوسی میں اضافہ نظر آئے تو اس بات کا خدشہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ احساس سیاسی مایوسی میں بھی بدل سکتا ہے دوسری جانب سعودی عرب کو بیرونی خطرات کا بھی سامنا ہے جن میں سر فہرست یمن کی صورتحال ہے شہزادہ محمد بن سلمان نے دوہزار پندرہ میں وزیر دفاع کی حیثیت سے جو کام سب سے پہلے کیا وہ ہوسی باغیوں کو کچلنے کے لیے یمن کی خونریز جنگ میں مداخلت کرنا تھا جنہیں سعودی عرب کے سخت حریف ایران کی حمایت حاصل تھی لیکن سات سال بعد ہوسیوں نے بہترین ہتیاروں سے لیز سعودی عرب کو جنگ بندی پر مجبور کر دیا جس سے مغربی طاقت کے بقول مملکت کی طاقت کا پردہ فاش ہو گیا سعودی عرب کی حکومت برطانوی اخبار دی ایکانومسٹ کی طرف سے آئیت کیے گئے تمام الزامات اور دعوے منگھڑت اور بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر چکی ہے سعودی عرب کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے مملکت اپنی قیادت کے خلاف پھیلائے جانے والے جھوٹے الزامات کی آدھی ہو چکی ہے جو عام طور پر سیاسی یا دیگر محرکات پر مبنی ہوتی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں